اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجین یہ یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ زیونک کمپنی کے چار کلو وارٹ کے سولو انورٹر کی سیٹنگ کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہوتا ہے پیارے دوستو پاکستانی مارکٹ کے اندر تقریبا 90% انورٹرز ایسے ہیں جن کی سیٹنگ سیم یہی ہوگی جو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل سکے کہ آپ نے اپنے سولو انورٹر کی کون کون سی بیسک سیٹنگز کو کرنا ہوتا ہے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے کاریگر حضرات ہیں جو کہ سولو انورٹر انسٹال تو کر لیتے ہیں مگر اس کی سیٹنگ کرنا بھول جاتے ہیں جس کے بعد نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا سسٹم پروپر طریقے سے کام نہیں کرتا اور کمپلین آتی ہے تو اگر کوئی کاریگر دوست ہمارا اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ اس کو اس چیز کی سمجھ آ سکے ابھی آپ لوگیں بالکل سامنے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت چار کلو وارٹ کا ایم سیریز والا سولو انورٹر ہے میں زرہ زوم کر کے آپ لوگوں کو ڈسپلی کے اوپر دکھاتا ہوں اور اس کی سیٹنگز کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے پیرامیٹرز کو چینج کرنا ہوتا ہے جاری دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہاں پر بیسک چار بٹن دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر انٹر کا بٹن ہے دوسرے نمبر پر ڈاؤن ہے تیسے نمبر پر اب کا بٹن ہے اور یہاں پر اسکیپ ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سینٹر کے بٹن کو تین سے پانچ سیکنڈ دبا کر رکھنا ہے جیسے ہی آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آجائے آپ نے بٹن کو شوڑ دینا ہے سب سے پہلے 00 ESC لکھا ہوا ہے آپ نے نیکس پروگرام جن کے پروگرام نمبر 1 کے اندر چلے جانا ہے یہاں پر یہ پروگرام نمبر 1 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے انورٹر کو یہ کمانڈ دینی ہے کہ بھائی آپ نے فرس پرورٹی میں سولر سے چارجنگ کرنی ہے یا وابڈا سے چارجنگ کرنی ہے انٹر کا بٹن دبائیں گے تو یہ سائن بلنگ کرنے لگ جائے گا تو آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے SOL کا مطلب ہے کہ فرس پرورٹی میں یہ سولر کو پک کرے گا اگر سولر موجود نہیں ہے تو یہ وابڈا سے بیٹری کو چارج کرے گا آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو SBU کی آپشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے سولر چارج کریں اس کے بعد آپ کی بیٹری یوز ہو اور لاس کے اوپر آپ کی وابڈا یوز ہو یہ سیٹنگ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ آج کل بہت زیادہ لورڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ سیٹنگ میں آپ کا انورٹر بار بار ٹرپ کرتا رہے گا اور آپ کو بیٹری بیک اپ بلکل بھی نہیں ملے گا ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ SOL کی سیٹنگ کو سلیکٹ کریں SOL کو آپ نے انٹر کرنا ہے تو یہ بلنگ کرنا بند کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹنگ سلیکٹ ہو چکی ہے آگے ہم چلتے ہیں پانچ نمبر کی سیٹنگ یہ میں بیسک سیٹنگ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو آپ نے چینج کرنی ہوتی ہے پانچ نمبر سیٹنگ پہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے AGM AGM کو میں انٹر کرتا ہوں تو یہ بلنگ کرنے لگ جائے گی AGM کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے ڈرائی بیٹری کی سیٹنگ ہوتی ہے آپ نے اس کو فلڈڈ کے اوپر رکھ دینا ہے FLD کے اوپر کر دینا ہے FLD کا مطلب ہوتا ہے کہ فلڈڈ بیٹری یعنی تضاب والی بیٹری چاہے آپ تالٹیوب لر بیٹری استعمال کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی بھی سادہ بیٹری یوز کر رہے ہیں جس کے اندر تضاب کا استعمال ہوتا ہے تو آپ نے اپنی سیٹنگ کو FLD کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے FLD کو سیلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر یہ سیٹنگ سیلیکٹ ہو چکی ہے آگے ہم چلتے ہیں بارہ نمبر کی سیٹنگ کے اوپر دوستو بارہ نمبر کی سیٹنگ میں آپ نے اپنے انورٹر کو یہ کمانڈ دینی ہوتی ہے کہ آپ کا جو انورٹر ہے وہ وابڈا سے کب بیٹری چارجنگ سٹارٹ کر دے اگر آپ نے SBU پرورٹی کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ سولر فرس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو کتنے ولٹی تک آپ کی بیٹری آئے اور تو دوبارہ سے آپ کا انورٹر چارجنگ سٹارٹ کر دے تو آپ اسے ڈیفالٹ پر رہنے دیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تیرہ نمبر کی سیٹنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تیرہ نمبر سیٹنگ کے اندر میں انٹر کرتا ہوں اور اس کو میں اپنی بیٹری کے ولٹیج کے حساب سے چینج کرتا ہوں اگر تو آپ کے پاس فلیڈڈ بیٹری ہے جو کہ میں نے ابھی سیلیکٹ کر دی ہے تو اس کے ولٹیج آپ 28 ولٹ کے اوپر رکھیں گے اب یہاں پر میں 28 ولٹ اس لیے سیلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ 28 ولٹ کے اوپر آپ کی دو بیٹرییں فل ہو جاتی ہیں جو سادی دو بیٹرییں ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس تال ٹیوبلر بیٹری ہے تو آپ نے اسے 29 ولٹ کے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کی تال ٹیوبلر بیٹری 29 ولٹ کے اوپر جا کے فل ہوتی ہیں دو بیٹریوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ 24 ولٹ والا سسٹم ہے تیرہ نمبر سیٹنگ کو سیو کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے جناب 16 نمبر سیٹنگ کے اوپر 16 نمبر سیٹنگ میں آپ نے اپنے انویٹر کو یہ کمانڈ دینی ہوتی ہے کہ آپ نے چارجنگ کہاں سے کروانی ہے وابڈا سے چارجنگ کرنی ہے یا نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وابڈا سے چارجنگ نہ ہو تو آپ اس کو جناب او ایس او کے اوپر کر دیں گے یہ اونلی سولر آپ کی بیٹری کو چارج کرے البتہ آج کر کے دنوں میں یہ سیٹنگ ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ لوڈ شیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے جب سولر نہیں ہوگا شام کا وقت ہوگا اور آپ کی بیٹری بھی یوز ہو چکی ہوگی وابڈا سے بھی چارجنگ نہیں ہوگی تو آپ کا سسٹم بند ہو جائے گا تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اسے آپ ڈیفالٹ کے اوپر رہنے دیں آگے جناب 18 نمبر کی سیٹنگ ہے 18 نمبر کی سیٹنگ میں آپ نے اپنے انورٹر کو یہ کمانڈ دینی ہوتی ہے کہ بزر کی یہ جو آواز آ رہی ہے یہ آن رہے یا آف رہے تو آپ بزر آف بھی کر سکتے ہیں اور یہی سے بزر آن بھی کر سکتے ہیں آگے جناب 19 نمبر کی یہ جو سیٹنگ ہے اس میں آپ نے اپنے انورٹر کو یہ کمانڈ دینی ہوتی ہے کہ آپ کے انورٹر کے اوپر جو ڈسپلی پیرامیٹر چل رہے ہیں وہ ریٹرن ٹو بیک سکرین کے اوپر آنے چاہیے یا نہیں میں آپ لوگ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس سیٹنگ کو سلیکٹ کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے انورٹر کے اوپر لائیو منیٹرنگ چل رہی ہوگی مثال کے طور پر یہاں سے سولر پینل سے کچھ کرنٹ آ رہی ہے کچھ وارٹ آ رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ وارٹ آپ کو ہمیشہ دکھائی دیتے رہیں دوبارہ بیک سکرین کے اوپر نہ جائیں تو آپ 19 نمبر کی سیٹنگ کو جو میں نے آپ کو سیٹنگ بتائی ہے اس کے اوپر رکھنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو انورٹر کے اوپر ڈسپلی کو سلیکٹ کیا ہوگا صرف وہی دکھائی دے گا جب تک آپ چینج نہیں کریں گے تب تک وہ چینج نہیں ہوگا اس کے علاوہ باقی سارے پیرامیٹر ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پی وی کی پروڈکشن وغیرہ نظر آئے گی ابھی یہ بیٹری چارج کر رہا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹری کتنے وارٹ سے چارج ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ 32 امپیٹ سے ابھی ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے دوبارہ سے میں اگر اس کو آگے کرتا ہوں تو یہاں پر 27.6 وارٹ تک آپ کی بیٹری پہنچ چکی ہے چونکہ میرے پاس بیٹری کا سائز کافی بڑا ہے ٹی ایکس پین تیس سو ہے تو اس لیے آپ کو یہ وارٹ زیادہ دکھائی دے رہے ہوں گے اس کے لیے باقی یہاں پر آپ کو لوڈ کی پرسنٹیش ہو ہوگی کہ 1.5 کلو وارٹ کا آپ کا لوڈ آگے چل رہا ہے کیونکہ ایک ایسی اس کے اوپر چل رہا ہے اس کے لیے 1.4 کلو وارٹ کا لوڈ ہے باقی اس کے کچھ پروگرامز ہیں صبح کے وقت جب سولر ہوگا تو سولر کے ولٹیج یہاں پر شو ہوں گے سولر سے آنے والی کرنٹ یہاں پر شو ہوگی اور سولر سے آنے والے وارٹ یہاں پر شو ہوں گے سو دوستو یہ تو تھی کچھ اس کی بیسک سیٹنگ جس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے آپ لوگوں نے ان بیسک سیٹنگز کو ہی چینج کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ان کے علاوہ بکی ہے جو سیٹنگز ہیں ان کو نہ چینج کریں کیونکہ میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ بعد میں کچھ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی سیٹنگ غلط کر چکے ہیں تو سمجھ نہیں آرہی کس طرح سے ٹھیک کریں تو پھر آپ کو اس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ لگا کے ریسٹ کرنا پڑتا ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد